جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوا پوری امت مسلمہ نے صحابہ ایک ارام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کیا اور حضور کے سب صحابہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی حضرت علی نے بھی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور اس بیعت کا ثبوت ہر طرف کی کتب میں ہے چنانچہ احتجاج تبرسی کے باون صفحہ پر لکھا ہے سمت ناولا یدہ ابی بکری فبایا ہو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کر لی حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے پوچھا یہ احتجاج تبرسی کے چھپن صفحہ پہ ہے قالا عسامہ تو لہو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے عرض کیا حل بھائیاتہو یا علی اے علی کیا آپ نے بھی بیعت کر لی حضرت علی نے فرمایا نعم یا عسامہ ہاں عسامہ میں نے بھی بیعت کر لی ہے اور روزہ کافی کے ایک سو پندرہ اور ایک سو انتالی صفحہ پر بھی یہ حقیقت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور اس بیعت کا سبب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بتایا صاحب ریاض النظرہ نے ریاض النظرہ میں روایت ذکر کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے بیعت اس لیے کی کہ دین کا بڑا ستون نماز ہے اور دنیا کا بڑا ستون خلافت ہے جب اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نماز کا امام حضرت ابو بکر کو بنا دیا جو دین کا ستون ہے تو میں خلافت کا کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتا تھا اس لیے میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر اور اس کے ساتھ ایک بات اور ارز کرنا چاہوں گا کرتے بھی کیوں نہ تفسیر کمی تفسیر مجمع البیان اور تفسیر صافی میں روایت آتی ہے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کی خلافت کی خبر دے دی جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مغموم بیٹھی تھی حضور نے ان کی تسلی کے لیے بشارت سنائی فرمایا انہ ابا بکر یلی الخلافت من با دی سمہ بادہ ابو کی میرے بعد تو خلافت کا والی اور تاجدار ابو بکر ہوگا البتہ تیرے لیے بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ ابو بکر کے بعد نمبر تیرے باپ عمر بن خطاب کا ہے خوش ہو گئی قالت عرض کیا من امبا کا حاضر اللہ کے رسول آپ کو کس نے بتایا اگرچہ اس بات کو جانتی تھی کہ نبی کو خبر اللہ ہی دیتے ہیں اور پھر اس قسم کے حساس اور اہم معاملہ کی لیکن اتمنہ نے قلب کے لیے سوال کیا من امبا کا حاضر آپ کو کس نے خبر دی حضور نے فرمایا نبعنی العلیم الخبیر مجھے علم والی با خبر ذات نے بتایا ہے کہ میرے بعد خلافت کا والی اور تاجدار ابو بکر ہوگا نہ ابو بکر نے خلافت کو طلب کیا نہ خلافت کے حیرس اور طمع کی بلکہ انہوں نے مخلصانہ کردار اور جس جان نساری کا مظاہرہ کیا اس کے سلے کے طور پہ اللہ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی اللہ کے نبی نے خبر دی اور نبی خلاف حقیقت بات نہیں فرماتی اور پھر خبر اللہ کی طرف سے نبعنی العلیم الخبیر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بیعت کیوں کرنا کرتے تو حضرت علی کا حضرت ابو بکر کی بیعت کر لینا یہ اعتماد اور محبت کی دلیل ہے نمبر تو جب تک جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے دو سال تین مہینے دس دن خلیفہ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نمازیں حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھتے رہے چنانچہ احتجاج تبرسی تفسیر قمی اور میرات الکول میں ہے سم مقام وطہی لسلات وحضر فی المسجد وصل خلف ابی بکری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نماز کی تیاری کی وضو فرمایا مسجد میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑی یہ بھی محبت اور عقیدت اعتماد اور الفت کی دلیل ہے اور یہاں بھی ایک بات ارز کرنا چاہوں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز کیوں نہ پڑھتے جب اللہ اللہ امامت ان کے سپرد کر دیا اور حضرت علی کے ہوتے ہوئے کیا حج کا امام بھی سن و ہجری میں انہیں بنا دیا اور حضرت علی کے ہوتے ہوئے بنایا اور یہ حکم دیا مروع ابا بکر فلیسلی بن ناس کیسے نہ پڑھتے حضور صلی اللہ علی و سلم کی وفات نبی کے حکم پر سترہ نواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلح رسول پہ پڑھائیں جمع رات کی عشاء پہلی نماز تھی پھر پانچ جمع کی پانچ ہفتے کی پانچ اتوار کی تین دنوں کی پندرہ جمع رات کی عشاء سولہ اور سوموار کی فجر سترہ نمازیں بنتی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علی علی وآل سلم کی وفات سے پہلے آپ کے مسلح پر آپ کے حکم سے پڑھائی آپ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر کے صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدام نماز نہ پڑھتے تو کیوں نہ پڑھتے حضرت ابو بکر پر اعتماد محبت و الفت اور عقیدت کی یہ دوسری دلیل ہے تیسری دلیل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام حضرت ابو بکر کے نام پہ رکھا جلاع الایون میں روایت ہے فرزند حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین کے ایک فرزند تھے اورہ ابو بکر میں گفتند اس کو ابو بکر کہتے ہیں حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اولاد کے نام محبوب کے نام پہ رکھے جاتے ہیں مبغوز کے نام پہ نہیں کوئی مسلمان دکھاؤ جس نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھاؤ ابو لاہب رکھاؤ چلو اس سے بھی نیچے آ کے بات کرتا ہوں حضرت حسین کی محبت ہم پہ اتنی غالب کس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے ہم میں سے کس نے اپنے بیٹے اگرچہ بہت سارے یزید نام کے محدث اور اہل علم گزرے ہیں لیکن آج کے دور میں کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا تو حضرت ابو بکر کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا یہ ابو بکر سے محبت کی واضح دلیل ہے انہیں بتایا کہ میں آئیڈیل سمجھتا ہوں اور ان کو مادل سمجھتا ہوں حضور کے بعد خلافت کے لیے ان سے موضوع کوئی ہستی نہیں تھی مسلمانوں میں صحابہ میں حضرت ابو بکر سے موضوع بات نہیں سب غم اور صدمے سے نڈال تھے تسلی دینے والے ایک ہی تھے اور یہ بات عقل بھی تسلیم کرتی ہے خلافت حالات سنبھال نے کے لیے ہے تو جو سب کو سنبھال رہا تھا وہ ہی اس وقت آل تھا فتنوں کے مقابلہ میں وقت نے جس کی رائے کو درست ثابت کیا وہی احل تھا تو عرص میں نے یہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر کے ساتھ محبت الفت و عقیدت ان پر اعتماد ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تک خلیفہ رہے حضرت علی دار الافت اور دار القضاء کے نگران رہے مفتی اور قاضی رہے امور سلطنت میں ان کی معاونت کرتے رہے ان کے وزیر اور مشیر کی حسیت سے فرائض انجام دیتے رہے یہ سب محبت اور اعتماد کی دلیل ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں گا حضور صلی اللہ علی 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 کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی ہے امام محمد باکر رحم اہل اللہ کی روایت ہے ماتت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علی وسلم کا انتقال ہوا فجاء ابو بکر و عمر لی سل حضرت ابو بکر عمر تشریف لائے نماز جنازہ پڑھنے کے لئے فقال ابو بکر لی علی ابن ابی طالب حضرت ابو بکر نے علی بن ابی طالب سے کہا تقدم آگے ہو کر نماز جنازہ پڑھائیے کشف کشف الغمہ میں ہے فصل الخطاب میں ہے دیگر کتاب میں ہے کنز الام میں ہے جانبین کے کتاب میں تقدم آگے بڑھئے نماز پڑھائیے حضرت علی نے کیا جواب دیا مَا كُنتُ لِأَتَقَدَّم وَأَنتَ خَلِفَةُ رَسُولِ اللَّهِ بھلا میں کیسے آگے ہو سکتا ہوں اللہ کے رسول کے خلیفہ تو آپ ہیں حضور کے خلیفہ تو آپ ہیں میں کیسے آگے ہو سکتا ہوں فصل الخطاب میں لکھا ہے حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور چار تکبیروں کے ساتھ پڑھائی پھر فتقدم ابو بکر حضرت ابو بکر آگے بڑھے وَسَلَّا عَلَيْهَ اور حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اس سے بڑھ کر محبت و الفت اعتماد اور عقیدت کی کیا دلیل ہوگی تو اکیلے حضرت ابو بکر ہی حضرت علی سے محبت نہیں فرماتے تھے حضرت علی بھی حضرت ابو بکر سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان پر اعتماد کرتے تھے جس کے چند ایک دلائل میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کی محبت پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کس قدر محبت کرتے تھے رشتہ داریوں کی بات آج نہیں کرنا چاہتا یہ ربی الاول کے آخر میں یا اس کے بعد مستقل عنوان کے تحت بیان کروں گا رشتہ داریوں سے ہٹ کر آج محبت کے دلائل اور حقائق جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری ایام تھی روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے چبوترے پر تشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کیا فرمانے لگے میں نے ایک آہد کیا ہے اور وہ آہد خلافت سے متعلق تھا کیا تم اس پہ راضی ہوگے کیا تم اس پہ رضا مندی کا اظہار کروگے میری پسند اور انتخاب پہ رضا مندی ظاہر کروگے سب نے کہا ہم راضی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہم راضی نہیں ہوں گے اللہ یہ کہ وہ خلیفہ عمر بن خطاب ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کاغذ پر بطور خلیفہ اپنے بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھ کر حضرت عثمان کے حوالے کیا کہ لوگوں سے اس بارے میں جا کے پوچھ لیں ان کو دکھا دے بتا دے میری طرف سے بات کریں حضرت عثمان جو پرچی لے کے آئے اس کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ حضرت عمر کا ہی نام اب یہاں سے آپ صحابہ اکرام کی صلاحیتوں کا اندازہ کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد بطور خلیفہ جس کا نام تجویز کیا وہ عمر بن خطاب ہیں اور حضرت علی جسے احل سمجھ رہے تھے حضرت ابو بکر کے بعد خلافت کا وہ بھی حضرت عمر تھے تو پتا چلا جو بھی آیا ہے ویسے ہی نہیں آیا اسے اللہ کی جانب سے اجازت کے ساتھ اور اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور وہی اس وقت موضوع تھا اس طریقے سے شورا اور لوگوں کے مشورے سے خلافت سمجھتے تھے لیکن تب تک حضرت عمر کے خلافت کا اعلان نہیں ہوا جب تک سب سے رائے لے کر رضا مندی کا اظہار سامنے نہیں آگئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے لئے فرما اور پھر شرعہ نحج البلاغہ میں لکھا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر خلیفہ بن گئے خلافت سے پہلے حضرت علی انہیں ابو حفظ کہ کے پکارا کرتے تھے جب وہ خلیفہ بن گئے تو حضرت علی نے پوری زندگی انہیں ابو حفظ نہیں کہا امیر المومنین کہ کے پکارا پوری زندگی ابو حفظ نہیں کہا امیر المومنین کہ کے پکارا جیسے ابو بکر کی بیت خلافت کی ویسے ہی حضرت عمر کی بیت خلافت کی جیسے حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑی ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اور ان کے خاندان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کے پیچھے نمازیں پڑی جیسے حضرت ابو بکر کے وزیر اور مشیر رہے ویسے ہی حضرت عمر کے بھی وزیر اور مشیر رہے امور سلطنت میں معاونت کرتے رہے دار الافتاع اور دار القضاء کو سنبھالے رکھا اور یہاں ایک بات اور ارز کرنا چاہوں جعفریات مطبوع تہران میں لکھا ہے کہ خلفاء سلاسہ نے اپنے اپنے زمانے خلافت میں حدود و قصاص کے فیصلے حضرت علی کے سپورد کر رکھے تھے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں صورت یہ تھی لوگوں کے فیصلے حضرت علی کرتے تھے لیکن حضرت علی اپنا فیصلہ حضرت عمر سے کرواتے تھے سہا ستہ میں روایات آتی ہے ایک دو واقعہ میں ذکر کر دیتا ہوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اموال بنی نظیر اور اموال فی کی تولیت کے سلسلہ میں تنازہ ہوا تو حضرت علی اس تنازے کو حل کروانے کے لیے فیصلہ کروانے کے لیے یہ مقدمہ حضرت عمر کی عدالت میں لے گئے اسی طرح ابو راف غلام کے ترکے کے بارے حضرت علی کا اور حضرت زبیر بن عوام کا اختلاف ہو تو حضرت علی اسے بھی حضرت عمر کی عدالت میں لے گئے گویا حضرت عمر بن خطاب نے حدود و قساس کے فیصلے حضرت علی کے سپرد کر رکھے تھے اور حضرت علی اپنا فیصلہ حضرت عمر کے سپرد کرتے تھے لوگوں کے فیصلے حضرت علی کرتے تھے اور علی اپنا فیصلہ حضرت عمر سے کرواتے تھے اس سے بڑھ کر اعتماد اور محبت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے پھر ایک بات اور ارز کروں آپ احران رہ جائیں گے جس طرح حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اسی طرح اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر بھی رکھا جلاؤ الایون میں ہے تاریخ الاہیمہ میں ہے کشف الغمہ میں ہے منتح الاعمال میں ہے دیگر کتابوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا تو اپنے بیٹے کا نام خلیفہ دوم حضرت عمر کے منوں کے نام پہ نہیں محبت و عقیدت الفت و اعتماد کی کتنی مثالیں بیان کی جائیں ایک بات اور ذکر کرتا جو فیصلہ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے اسے نہیں چھیڑا جو فیصلہ حضرت عمر اپنے زمان خلافت میں کر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے اپنے زمان خلافت میں اسے نہیں چھیڑا اس پہ دو مثالیں ذکر کرنا چاہوں گا کتاب الخیراج یحیی بن آدم نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کوفہ کی مسجد میں تشریف لائے کسی آدمی نے کھڑے ہو کر یحیی بن آدم کتاب الخیراج میں اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ حضرت علی کے سامنے ان کے زمانے خلافت میں کوفہ کی جامعہ مسجد میں حضرت عمر کا فیصلہ کسی نے پیش کیا اور اس خواہش کو ظاہر کیا کہ حضرت علی اس فیصلے کو تبدیل کر دے جب حضرت علی سنا تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا سن لو جو گیرہ عمر نے لگا دی ہے اسے علی کبھی نہیں کھول سکتا ایک اور واقعہ ذکر کرتا ہوں حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں نجران کے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا اور وہ عرض حجاز سے نکال دی گئی حضرت عمر نے نکال دیا حضرت عمر کے زمانے خلافت میں بھی جلاوطن رہے حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں بھی جلاوطن رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو یہودیوں کا ایک وفد حضرت علی سے آکے درخواست کی کہ ہم حضور کے زمانے حیات میں حجاز میں رہتے تھے آپ نے ہمیں نہیں نکال حضرت عمر نے ہمیں نکال دیا ہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں حضور کے زمانے حیات کی پوزیشن پہ ہمیں بحال کر دیا جائے ہمیں نبی نے نہیں نکال ہمیں حضرت عمر نے نکال ہے تو آپ ہمیں اس سابق پوزیشن پہ بحال کر دیں یہ درخواست حضرت علی سے ان کے زمانے خلافت میں یہودیوں کے وفد نے آ کر کی اب حضرت علی کیا جواب دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا جو عمر نے کیا وہ این منشہ رسالت تھا آپ کہیں گے جزیرت العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دوں اور اس میں سوائے مسلمانوں کے کسی کو نہیں رہنے دوں گا اور بخاری شریف کی روایت ہے آپ نے حکم دیا اخرج الیہود و النصارہ من جزیرت العرب یہود و نصارہ کو مشرقین کو جزیرت العرب سے نکال دو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو حضرت عمر نے کیا وہ این منشہ رسالت تھا اور عمر کا فیصلہ صحیح ہے پھر فرمایا عمر سے زیادہ صحیح رائے کون ہو سکتا ہے اور یہ آپ بھی سوچیں جو زمین پہ بولے عرش سے وہی قرآن کی صورت میں آ جائے وہی کی صورت میں نازل ہو جائے تو اس سے زیادہ صحیح رائے کون ہو سکتا ہے بہت سارے مقامات پر حضرت عمر کی رائے پر قرآن اترا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علی نے ازالت الخفاء ان خلافت الخلفاء میں دو درجن سے زائد قرآن مقامات کون ہو سکتا ہے مطلب یہ تھا علی عمر کے فیصلہ کو تبدیل نہیں کرے گا یہ ہے اعتماد یہ ہے آپس کی محبت یہ ہے آپس کی الفت اور عقیدت تو قرآن کریم نے صدیوں پہلے کہا روح ما او بین او یہ آپس میں مہربان تھے ایک دوسرے کے لیے رحیم و کریم میں سوائے محبت اور الفت کے کچھ نہیں تھا تو قرآن کریم کی اس آیت کے ہوتے ہوئے جس کی عملی تفسیر یہ واقعات ہیں جو میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی کسی کی اس بات پہ ہم کیسے کان دھر سکتے ہیں کہ خلفاء سلاسہ اور حضرت علی میں دوستی نہیں تھی خلفاء سلاسہ اور حضرت علی میں محبت نہیں تھی قرآن کریم کس آیت کے ہوتے ہوئے کسی تاریخ کی کتاب پہ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں یہاں تو روایت کو بھی آیت کے مطابق تطبیق دی جاتی ہے تطبیق نہ ہو سکے تو روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے آیت پہ عمل کیا جاتا ہے کیونکہ روایت آیت کی تفسیر تو بن سکتی ہے روایت آیت کے لئے ناصخ نہیں بن سکتی تو یہ روایت کا درجہ ہے حدیث کی روایت تو تاریخ کی روایت قرآن کے مقابلے میں ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں قرآن سے بڑی تو وہ راویوں کے کیے دھرے کا مجموعہ ہے اللہ کے قرآن نے جو کہا حق وہی ہے رحمہ اُبَيْنَو صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر تھے گزشتہ جمعہ میں ارز کر چکا خلفاء سلاسہ کی حضرت علی سے محبت آج کے جمعہ میں آپ سن رہے ہیں حضرت علی کی خلفاء سلاسہ سے محبت تو حضرت ابو بکر سے محبت کے چند علائل آپ سن چکے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کے چند علائل میں پیش کر چکا ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا شہادت ہوئی انہیں رکھا گیا اب صحابہ کرام اور اہل اسلام کثیر تعداد میں موجود تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ کے جنازے کی چار پائی کے پاس کھڑے ہوئے رخ لوگوں کی طرف کیا صفوں کی طرف اور خطاب کے دوران انہیں کہا کہ سن لو اس کفن پوش سے بہترین میرے نزدیک کوئی نہیں ہے اس وقت جتنے بھی ہیں ان میں اس کفن پوش سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں ہے پھر آپ کے نام اعمال پہ رشک کا اظہار کیا فرمانے لگے جس نام اعمال کے ساتھ یہ شخصیت یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بار میں پیش ہوں تو میں اس نام اعمال کے ساتھ پیش ہوں یہ ہے محبت حضرت علی کی حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر پہ آپ آ جائیے حضرت علی کی حضرت عثمان سے محبت پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عثمان سے محبت طرح شیخین کریمین کی بیعت کی اسی طرح حضرت عثمان کی بھی بیعت کی حضرت عثمان کی طرف بڑے اور ان کی بیعت کر ان کی اقتدام نمازیں پڑی ان کی خلافت کے زمانے کی جنگوں میں شرکت کی اور پھر جلاؤ الایون میں لکھا ہے دیگر کتابوں میں ہے اپنے ایک بیٹے کا نام حضرت علی نے عثمان کے نام پہ عثمان رکھا تاریخ الایمہ اور جلاؤ الایون میں ہے عثمان و عمر اولاد امیر المؤمنین کے در سہرہ کربلا شہید شدن امیر المؤمنین حضرت علی کے دو بیٹے عمر اور عثمان کربلا کے میدان میں شہید ہوئے حضرت علی یہاں ایک بات آپ سنیے سمجھئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کا ایک بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوا رضی اللہ تعالی انہو ایک ابو بکر نام کا بیٹا شہید ہوا ایک عمر نام کا بیٹا شہید ہوا ایک عثمان نام کا بیٹا شہید ہوا حضرت علی فقط حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت کو ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس بات کو چھپا دیا گیا اس پہ پردہ ڈال دیا گیا کہ حضرت علی کے ابو بکر عمر عثمان نام کے بھی کوئی بیٹے تھے اس پہ پردہ ڈال دیا گیا اور نہیں ابو بکر عمر عثمان کی حضرت علی سے بنتی نہیں اب اگر یہ بتا دیا جائے کہ حضرت علی کے تو بیٹوں کے نام خلفائے سلاسہ کے ناموں پہ ہیں تو یہ دعویٰ دفن ہو جائے گا ایک اس بات پہ پردہ ڈال دیا گیا یہ تو محبت کی دلیل ہے یہ تو اعتماد کی دلیل ہے یہ تو عقیدت کی دلیل ہے اسے بیان کریں تو کیسے کریں اولاً اس بات پہ پردہ ڈال دیا گیا سانیا کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ ان کے ایک بھائی ابو بکر بھی شہید ہوئے گو یہ حقیقی بھائی نہیں تھے اللہ تھی باپ شریک تھے ماں شریک نہیں تھے ایک بھائی حضرت حسین بن علی کے ابو بکر شہید ہوئے دوسرے عمر شہید ہوئے تیسرے عثمان شہید ہوئے ان کی شہادت پہ بھی پردہ ڈال دیا گیا وجہ اس کی یہ ہے اگر ان کا ذکر کیا گیا ان کا نام لیا گیا تو پھر بھی یہ بات رد کر دی جائے گی جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت علی کی خلفاء سلاسہ سے بنتی نہیں بھائی اس سے بڑھ کے بننے کی کیا دلیل ہے کہ علی اپنے بیٹوں کے نام خلفاء سلاسہ کے نام پر رکھ رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا ایک کا نام عمر تھا ایک کا نام عثمان تھا اور یہ نام روافظ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کی محبت کے دیگر دلائل کی طرح حدیدی میں ہے کہ جب حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی انہو کے گھر کا محاصرہ ہوا باغیوں نے محاصرہ کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت عثمان کا دفاع کیا حضرت عثمان کا لمبا دفاع کیا ہاتھ کے ساتھ بھی زبان کے ساتھ انہیں سمجھایا پانی پہنچانے کی جد جہد اور سائی کی محنت اور کوشش کی اور پھر ناج البلاغ کے ہاشیہ پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے وہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے اپنے دونوں صاحب زادوں حضرت حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پہ 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 دار بنا کے کھڑا کر دیا اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو حکم دیا کہ لوگوں کو حضرت عثمان سے دور کر ہٹائیں پہرہ دیں تحفظ اور دفاع کریں بیٹے دروازے کے باہر کھڑے رہے پہرہ دیتے رہے جہاں حسن اور حسین کھڑے تھے کسی کو حمت نہ ہوئی کہ وہاں سے کوئی حضرت عثمان کے گھر میں گز سکے وہاں سے حضرت عثمان بن عفان پہ حملہ آور ہو سکے چنانچہ دشمن دیوار پھلانگ کے پیچھے سے آیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو پتہ چلا تو حضرت علی اپنے بیٹوں سے ناراض ہوئے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا کہ تم نے چچا کا دفاع کیوں نہیں کیا یہ ہے آپس کی محبت یہ ہے آپس کی الفت عقیدت اور اعتماد بیٹے کا نام حضرت عثمان بن عفان کے نام پہ عثمان رکھا حقیقت ہے قرآن کریم کی کوئی بھی بات خلاف حقیقت نہیں ہے پھر یہ جو واقعات جو حقائق اور دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ آیت کریمہ کے ان الفاظ کی عملی تفسیر ہیں قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں آیت سے بڑا حوالہ کوئی نہیں اب کوئی بھی تاریخی کتاب ہمارے سامنے رکھی جائے تاریخ کے کتاب جو یہ کہے کہ حضرت علی اور خلفاء سلاسہ کی بنتی نہیں تھی ان میں محبت اور الفت نہیں تھی عقیدت اور احترام نہیں تھا احتماط اور لحاظ نہیں تھا ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ چکا روح ماء بین صحابہ اکرام کی زندگیوں کا یہ وہ روشن پہلو ہے اگر اس کو معاشرے میں اجاگر کیا جائے اسے بیان کیا جائے تو فرقہ واریت کو شکست ہوگی نفرت کا جو جذبہ ہے وہ کمزور ہوگا محبت جنم لیں گے پیار کی شوائیں پھوٹیں گی فرقہ واریت کمزور پڑھے گی اور اکابر پر اسلاف امت پر صحابہ اکرام پر امت کا اعتماد بڑھے گا اور دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ حضرات صحابہ اکرام پر ادم اعتماد ہی ہے کچھ بھی ہو جائے صحابہ اکرام کا بغس کینا عداوت اپنے دلوں میں پیدا نہ ہونے دیجئے یہ ایمان کی نشانی ہے کہ دل صحابہ کے بغس سے پاک ہو زبان ان کی تنقیز سے پاک ہو اللہ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کے تین طبقے بیان کیے ایک مہاجرین للفقراء المہاجرین اللذین اخرجوا من دیاریهم و اموالیهم یہ پہلا طبقہ ہے اہل ایمان کا دوسرا طبقہ انصار جس کے لئے قرآن نے کہا والذین تبوو دار والایمان من قبل یہ دوسرا طبقہ ہے مہاجرین بھی گزر گئے انصار بھی گزر گئے آج کا مومن نہ مہاجرین میں ہے نہ انصار میں ہے ان دونوں کے بعد اہل ایمان کا ایک طبقہ ہے اس میں آ سکتا ہے اور اس میں آنے کی شرائط ہیں اور ایک شرط اس کی یہ تیسرا طبقہ اہل ایمان کا اس کے مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرے ربنا اغفر لنا ولی اخوان ان اللذین سبقونا بال ایمان یہ اللہ کو اس کی رافت اور رحمت کے واسطے دے کے کہے مولا لاتجعل فی قلوبنا غلن للذین آمن کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کے کینے کو نہ بسنے دینا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ دل صحابہ کے بغض سے پاک ہو ان کے کینے سے پاک ہو ان کی عداوت سے پاک ہو صحابہ اکرام سے اگر خطا بھی ہوئی ہے تو وہ جفا نہیں ہے وفا ہے صحابہ کی خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں ہیں ان سے بھی شریعت کے بہت سارے حکامات کی تکمیل ہوئی ہے نبی کی کمال تربیت کا اظہار ہوا ہے اور صحابہ اکرام کی خطاؤں سے اللہ نے امت کو سہولت اطا کی ہے وہ ہر حال میں ہمارے محسن ہیں وہ ہر حال میں اکابرین امت ہیں وہ ہر حال میں انتخاب خدا بندی ہیں